سرونہ وائرس کے بعد جالی لائسنس کا معاملہ قومی ایرلائن کو بڑے نقصان کا سامنا حج آپریشن کی بندش عمرہ سیزن متاثر ہونے اور پی آئیے فلائٹس پر یورپی یونین کی پابندی سے قومی ایرلائن کا مالی خسارہ 45 سرب روپے مزید پڑ گیا ذرائع کے مطابق حج آپریشن کی بندش عمرہ سیزن متاثر ہونے اور پی آئیے فلائٹس پر یورپی یونین کی پابندی سے قومی ایرلائن کا مالی خسارہ کئی گناہ بڑھ چکا ہے سوٹی عرب سے پروازیں موطل ہونے پر 12 عرب روپے جبکہ یورپی ایر سیفٹی ایجنسی کی پابندی سے 33 عرب روپے کے نقصان کا خرچہ ہے یورپ اور مغربی ممالک کے لیے ہفتہ وار 32 پروازیں موطل کی گئیں جبکہ قومی ایرلائن صرف برطانیہ کے لیے ہفتہ وار 23 پروازیں چلا رہی تھی ان پروازوں کی موطلی سے مطافروں کی دوسری ایرلائن پر منتقل ہونے کا خدشہ ہے دوسری جانب پاکستان نے آئندہ ہفتے یورپی یونین سیفٹی ایجنسی میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے تیس اگزیکیٹیف پی آئیے نے اس سلسلے میں دفتر خارجہ سے بھی مدد مانگ لی ہے ذرائع کی مطابق بیرون ملک سفارت خانوں کے ساتھ بہاثر تارکین وطن کو بھی قومی ایرلائن کی اپریشن کی بحالی کے لیے متحرک کے آ جائے گا